اسلام علیکم ویورز کیا حال جانے ٹک ٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو جیسے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میں الویرہ توڑنے کے لیے آئی ہوں اور یہ الویرہ توڑ کے ٹیٹری آئل کے ساتھ کیا پناتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو جیسے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹیٹری آئل ہے اور یہ میں نے منگوایا تھا ہیمانی والوں کا منگوایا تھا جو وسیم بدامری کی ان کی برینڈ جو ہے باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کوئی بھی لے لیں کچھ بھی لے لیں لیکن ٹیٹری آئل کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ٹیٹری جو آئل ہے وہ بہت ہی خاص قسم کا آئل ہے بہت ہی زبردست ہے لیکن ان کی ان کا میں نے اس وجہ سے ان کے لیے میں نے پریفر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ہے خیر میرے خیال میں جو سعید غنی ہے ان کا بھی میرے خیال میں یہ چیز اچھی ہے وہ بھی نو ڈاؤٹ کے بری ہے باقی میرے خیال میں مرابہ والوں کی بھی ان کی بھی مطلب جو بھی یہ ہربل ہوتے ہیں ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں باقی ہر کسی کا نا کسی نہ کسی پہ نا وہ کہتے ہیں نا بروسہ ہو جاتا ہے تو مجھے خیر ان کی چیزیں خیر درکی طور پر اچھی لگی ہیں باقی اس کی میں آپ کے اپنی مرضی کے جو مرضی آپ لے لیں تو ٹیٹری کی جو خاصیت ہے نا وہ بے انتہا ہے بہت زیادہ ہے تو اس کی جو پیکنگ میں آپ کو اگر بتاتی چلو نا یہ فوٹی ایمل کی پیکنگ میں ہے پیکنگ میں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں جی یہ چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیکنگ بہت خوبصورت ہے بہت ہی پیاری ہے کچھ میں نے اس کی وجہ سے بھی منگوایا ہے عموماً جو اگر ہم دوسری دیسی سٹائل میں لیتے ہیں نا تو وہ ڈھکن والی وہ سیل پیکنگ اس میں ہوتے ہیں تو پھر ڈروپر کی پھر لو پھر ڈروپر کی وجہ سے نا سارا یہ آرام سے یہ دیکھیں آرام سے اس کے اندر بھی ہے جو ہے نا یہ بھی شیشے کا ہی بنا ہوا ہے اگر پلاسٹر کا ہو تو ظاہر ہے وہ جرسیم لگ جاتے ہیں ٹیٹری آئل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکمل جرسیم کو دور کرتا ہے مار بکاتا ہے تو انٹی بیکٹیریا کے طور پر یہ کام ہاتا ہے باقی اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ بھی انہوں نے بقاعدہ لکھی ہوئی ہے کافی لونگ لاسٹنگ ہے ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی سکس تک ہے تو کافی لونگ لاسٹنگ ہے تو باقی آپ کی مرضی ہے پرچیز کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اب میں نے ایلو ویرا جو ہے میں نے توڑا ہے میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا ہے باقی میں آپ کو اس کے بارے میں دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے اچھا اس کو ڈیریکٹ آپ نے اپنی سکن پر نہیں لگانا کبھی بھی جہاں پہ اگر آپ لوگ ڈیریکٹ سکن پر لگاؤ گے سکن برن ہو جائے گی اس کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے کسی بھی لوشن کے اندر کسی بھی کسی چیز کے اندر کریم کے اندر ملا کے مکس کر کے لگانا ہے میں ایک سیرم بھی بنانے لگی ہوں جو کہ اتنا کوئی جادو علم ہے تو کہوں گی سیرم ہوگا نا میں نام بھی کچھ ایسے سوچ رہی ہوں مجھے بتانا بھی سب آپ لوگ نا کمنٹ میں کہ کیسا نام ہونا چاہیے وہ سیرم جو بنانے لگی ہوں تو دماغہ بلکہ میں کہوں گی دماغہ بھی ہو جائے دماغہ نام بھی اچھا لگے گا لیکن آپ لوگ مجھے ضرور بتانا وہ بہت ہی زبردار سیرم ہونے لگا ہے باقی یہ جو میں بنانے لگی ہوں یہ میں ایکنی کے حوالے سے بنانے لگی ہوں اس کو ڈیریکٹ یہ بات یاد رکھئے گا آپ لوگوں نے کبھی بھی فیس پہ اپلائے نہیں کرنا کیونکہ اس کی جو میں آپ کو بتا دوں چیک کر آ دوں کہ جب ہم یہ لگاتے ہیں سکن پہ تھوڑا سا یہ ہمیں ایریٹیٹ کرتا ہے ہلکا سا نا لیکن یہ اگر آپ ایکنی پہ لگائیں گے نا تو اس کو بڑا جلدی یہ ہیل کرتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ایکنی پہ ڈیریکٹ لگانا ہے اگر ڈیریکٹ لگانا ہے تو آپ نے کورٹن برٹس لینے اور اس کی مدد سے آپ نے ایکنی کے اوپر ڈوڈ کی طرح لگا دینا ہے آپ نے ڈیریکٹ بھی نہیں قدم کرنا کہ میں نے فٹا فٹ بھار کے نہ یہ لگا دینا ہے وہ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن میں ایکنی کے لیے یہ نا بنا رہی ہوں ایک چیز بنا رہی ہوں جو کہ آپ لوگ دیکھیں اور بہت ہی زبردست ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹی بیکٹیریل اس کو ختم کرتا ہے جرسیم کا آپ کو الیویرہ کا بھی پتہ ہے کہ یہ بھی جرسیم ختم کرتا ہے تو اس کو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے پیل آف کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھی برینڈ کا الیویرہ جل ہے نا تو ٹھیک ہے چلے گا نہیں ہے تو آپ گھر کے کسی پودے کا اتار لیں اس سے بیسٹ تو میں کہتی ہوں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی باقی میں آپ کو چیک رہا دیتی ہوں کہ اس کو میں کیا کرنے لگی ہوں تو یہ چیک کرتے ہیں یہ چیک کریں کس طریقے سے میں نے اس کو نکالنا ہے یہ چیک کریں آپ لوگوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونے والا یہ چیک کریں یہ ٹھیک ہے فوک ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اس کو آپ اس طریقے سے کر کے اس کا جل بڑے آرام سے آپ نکال سکتے ہیں جن کا ایکنی والا فیس ہے نا وہ یہ بنا کے راک لیں تقریباً ون ویک کے لیے اس کے بعد پھر بنا لیں فریج میں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہربل اور نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اس کو باہر نہیں رکھ سکتے ہیں باہر خراب تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا اور فریش رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے آرام سے باقی جو ہاتھ پہ لگ گئے نا اس کو اپنی سکن پہ ایسے سے لگا لو فیس پہ لگا لو بہت ہی زبردست قسم کا قدرتی سن بلوک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سن بلوک اتنا کوئی زبردست ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے اس کو اچھا سا آپ نے بیٹ کیا یہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جب آپ نے کر لیا نا بیٹ تو آپ نے ٹیٹری آئل لیا ٹھیک ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ہمانی کا دکھایا ہے اس کے صرف صرف آپ نے اس قوانٹیٹی میں وان یا ٹو ڈروپس ڈال دیجئے گا اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا اور میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے کہ سکن پہ بھی آپ نے ڈریکٹ نہیں لگانا آپ نے کسی چیز میں ایڈ کر کے لگانا ہے اور سف ٹو ڈروپس یا وان ٹو ڈروپس آپ مکس کر لیں اس کے بعد آپ وہ لگائیں ٹھیک ہو گیا اب میں اس میں سف ٹو ڈروپس ڈالوں گی وان اینڈ ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے سیرم کہیں گے کریم کہیں گے کیا کہیں گے بہت اچھا سا تیار ہو گیا ایکنی کے لیے اب بیٹے کو ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے چھیلتا بہت ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ماشاءاللہ ٹینٹ میں ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر بچوں کو نکلتا ہے تو کوئی لوگ چھیلتے نہیں ہیں لیکن یہ چھیل دیتا ہے اب یہ اس کے لیے میں بنا رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور اس سے جو انا افاقہ ملے گا خیر اس کے اور بھی کافی بینیفٹ ہیں وہ میں ابھی آپ کو چل کے آگے بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی پورا سرم بتانے لگی ہوں اور اس کے لیے ریڈی رہیے گا تیار رہیے گا